جو بات واضح ہو جاتی ہے اور وہ اسلام میں امامت کے معنی اور مکتب تشیع جس فلسفہ امامت کا قائل ہے اس کے مطابق اس راستے سے ہٹ کر کسی صورت ان الفاظ کا اطلاق قابل قبول نہیں ہو سکتا اگر آئمہ ماسومین علیہ مسلم کی طرف سے مبارزہ اور چیلنج کے حوالے سے کوئی ایک جملہ نہ بھی ہوتا تب بھی ہم یقین سے یہ کہہ سکتے تھے کہ ان بزرگوں نے ضرور مبارزہ کیا ہے مگر ان کے مبارزات اور جد جہد سے متعلق خبریں ہم تک نہیں پہنچی ہیں اور ہم ان سے بے خبر ہیں کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اسلام میں نہ صرف شیعہ مکتب میں امامت کے معنی کو سمجھیں اس پر ایمان رکھیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی قبول کریں کہ مثلا ایک سو پچاس سال یا اس سے زیادہ عرصے تک ہمارے آئمہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہے ہوں اور اس بات پر خوش ہوں کہ وہ احکام قرآن اور معارف اسلام کا درست دیتے ہیں اور کوئی سیاسی جد و جہد نہیں کرتے یہ بات کسی صورت میں صحیح نہیں ہے البتہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آئمہ مسلسل جہاد کرتے رہے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ زمانے کے اعتبار سے جہاد کی بھی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں کبھی تو جہاد علمی ثقافتی سیاسی میدانوں میں تنظیموں اور پارٹیوں کو تشکیل دے کر کیا جاتا ہے تو کبھی میدان جنگ میں جا کر قتل و غارت کے ذریعے ہوتا ہے یعنی ہر زمانے میں جہاد کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں ممکن ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کریں کہ آئمہ معصومین حصول اقتدار کے لیے کیوں کا جد و جہد کر سکتے ہیں جبکہ وہ علم الہی کے ذریعے یہ جانتے تھے کہ وہ اس مقصد تک نہیں پہنچ سکیں گے جی ہاں تاریخ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ آئمہ معصومین کے طرف سے اقتدار حاصل کرنے نیز معاشرے اور نظام کو اپنی خواہش اور ذمہ داری کے مطابق چلانے کی کوششیں بار آور نہیں ہوئیں لیکن اس کے باوجود آئمہ معصومین نے علم غیب کے ذریعے یہ جانتے ہوئے بھی اس کام میں کیوں کر ہاتھ ڈالا تو اس سوچ اور فکر کی جواب میں ہم کہیں گے کہ یہ جاننا کہ وہ اپنے مقصد تک پہنچ نہیں سکیں گے اپنی ذمہ داری کو انجام دینے سے رکاوٹ نہیں بنتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کیجئے کہ آپ یہ جانتے تھے کہ جنگ اہد میں شکست کھانے والے ہیں آپ جانتے تھے کہ جن لوگوں کو آپ نے پہاڑی کی چوٹی پر بھیجا تھا وہ وہاں نہیں رکیں گے بلکہ مال غنیمت کے لالچ میں نیچے اتر آئیں گے اسی طرح جب حضرت رسول خدا قبیل بنی سقیف کی ہدایت اور اہل مکہ کی شرارت آمیز حرکتوں سے نجات کے غرض سے تائف تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو بخوبی معلوم تھا کہ تائف کے باسی پتھروں سے آپ کا استقبال کریں گے اور اتنے پتھر برسائیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کی پندلیاں لہو لہان ہوں گی اور آپ کو مجبوراً واپس لوٹنا پڑے گا تمام آئیمہ ماسومین علیہ السلام ان تمام باتوں سے بخوبی آگا تھے امیر المومنین علیہ السلام کو بھی یہ معلوم تھا کہ اکیس رمضان کو شہید ہونے والے ہیں لیکن اس کے باوجود ماہ رمضان المبارک سے کچھ ہی دن پہلے آپ نے کوفہ سے باہر ایک وسیع و عریض فوجی چھاؤنی قائم کی تاکہ امیر شام کے ساتھ جنگ کی تیاری کی جا سکے اگر امیر المومنین کا شہادت کی تاریخ سے باخبر ہونا اس بات کا سبب بن جاتا کہ آپ معمول کے مطابق اپنے امور کو انجام نہ دیں تو پھر آپ نے یہ چھاؤنی کیوں قائم کی اور یہ لشکر کیوں بنایا اور لوگوں سے کوفہ کے باہر انتظار کیوں کرایا اس کا کیا فائدہ تھا پس آئیمہ تاہرین کا یہ جاننا کہ وہ منصب اقتدار تک پہنچ نہیں سکتے اس بات کا سبب نہیں بن سکتا کہ وہ اپنی جد و جہد کو ترک کر دیں بلکہ آئیمہ معصومین علیہ السلام ایک ایسے آدمی کی طرح جو آئندہ کے حالات سے مکمل طور پر لا علم ہے اور اپنے مقصد اور حدث تک پہنچنے کے لیے بڑھ چڑھ کر کوششیں کرتا ہے اپنی کوششیں جاری رکھتے ہیں تاریخ امامت کے چار ادوار امامت کے تحریک کا آغاز سب سے پہلے پیغمبر اسلام کے رہلت کے دن یعنی اٹھائی سفر گیارہ ہجری سے ہوا اور حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام کی شہادت یعنی آٹھ ربیو الاول دو سو ساٹھ ہجری تک مسلسل جاری رہا اس پورے عرصے میں امامت کی یہ تحریک تقریباً چار مختلف ادوار سے گدری ہے اور ان میں سے ہر دور اپنے زمانے کے امام کا معاشرے پر مسلط سیاسی قوتوں کے ساتھ برطاؤ کے لحاظ سے مختلف اور منفرد دور ہے پہلا دور امامت کا پہلا دور خاموشی یا وقت کے حکمرانوں کے ساتھ امام کے تعاون کا دور ہے اسلام کا نومولود معاشرہ ایک طاقتور اور مسلمانوں کے ہاتھوں زخم خوردہ بیرونی دشمنوں کی موجودگی اور داخلی طور پر ایسے تازہ مسلمانوں کی موجودگی میں کہ جن کے دلوں میں اسلامی احکام اور معارف صحیح طریقے سے سموئے بھی نہ تھے کسی بھی صورت میں باہمی اختلافات اور محاذ آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا ایسے میں ایک معمولی سا رخنا بھی اسلامی معاشرے کے اس نومولود وجود کی بنیادوں کو ہلا کر اسے تباہی کے دہانے پر پہنچا سکتا تھا دوسری طرف حق و حقیقت سے انحراف کا پہلو بھی اس قدر نمائن نہ تھا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جیسی شخصیت کے لیے ناقابل تحمل ہو جو مکتب اسلام اور اسلامی معاشرے کے لیے سب سے زیادہ درد مند اور عظیم انسان تھے چونکہ ان وجوہات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی سے باخبر تھے اس لئے آپ نے اپنے اس ممتاز اور برگزیدہ شاگرد کو نصیحت کی تھی کہ وہ ایسے حالات میں صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھیں امامت کا یہ دور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہلت یعنی گیارہ ہجری سے لے کر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ظاہری خلافت پر فائز ہونے تک یعنی پینتیس ہجری کے پچیس سالوں پر محیط ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اہل مصر کے نام اپنے ایک خط میں اس درمیانی وقفے فطرت میں اپنی حالت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے جب مجھ سے خلافت چھین لی گئی تو پھر میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ گیا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک گروہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے اور وہ لوگوں کو اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نابودی کی دعوت دے رہا ہے ایسے میں مجھے یہ خوف محسوس ہوا کہ اگر میں اسلام اور مسلمانوں کی مدد نہ کروں تو اسلام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا اور میرے لیے یہ مصیبت حکومت و خلافت کو خیر بات کہنے سے بھی زیادہ سخت تھی پس میں ان بہرانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان حالات میں اٹھ کھڑا ہوا نہج البلاغہ خطبہ نمبر باسٹھ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے یہ پچیس سال اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ محبت اور ان کے لیے دلسوزی کی وجہ سے حکومتی معاملات میں کسی نہ کسی طرح شراکت اور وقت کے خلفہ کی مدد اور ان کی حمایت میں گزرے آپ کی طرف سے مملکت کے سیاسی دفاعی اور دیگر سماجی معاملات کے حوالے سے وقت کے حکمرانوں کے سوالات کے جوابات اور دیگر امور میں ان کی رہنمائی کے جو تذکر نحج البلاغہ اور حدیث و تاریخ کی دوسری کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں وہ امام کی زندگی کے اس پہلو کے ناقابل تردید ثبوت ہیں دوسرا دور یہ دور امام کے اقتدار کا دور ہے امامت کا یہ دور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی چار سال نو مہینے اور حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے دور خلافت کے چند مہینوں پر مشتمل ہے جو تمام تر کوتاہیوں افسردگیوں اور بے شمار مشکلات کے باوجود جن سے کوئی بھی انقلابی حکومت بچ نہیں سکتی ہے اسلامی حکومت کے ایک درخشندہ ترین باب کی حیثیت سے نمائی ہے تاریخ بشریت میں سب سے زیادہ اسی دور میں انسان کے فطری روئیوں عدالت اجتماعی اور اسلامی تعلیمات کے گو نا گو پہلوں پر انتہائی قاطعیت جررت مندی اور سراحت کے ساتھ عمل کیا گیا آئیمہ معصومین علیہ مسلم کی زندگی کا یہ دورانیا اسلامی طرز حکومت اور عدالت اجتماعی کے قیام کا ایک یادگار اور بہترین نمونہ ہے جس کی جانب آئیمہ اتھار علیہ مسلم پوری دو صدیوں تک لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے ایسی ہی حکومت کے قیام کی جد و جہد کرتے رہے چنانچہ شیعہ نے امیر المومنین علیہ السلام اس دور کو بڑی عظمت کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور اسے کھو دینے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے باہت کی حکومتوں کا اس کے ساتھ موازنہ کر کے ان سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے رہے ہیں امامت کا یہ دور غیر تربیت یافتہ اور انحراف و گمراہی کے شکار لوگوں کے درمیان ایک مثالی اسلامی اور انقلابی حکومت کے قیام کے لیے ایک بہترین درس اور تجربہ تھا اسی دن سے بعد میں آنے والے آئیمہ معصومین علیہ مسلم نے طویل المدد پالیسیوں کو اپناتے ہوئے لوگوں کی تعلیم و تربیت اور انہیں اپنی تحریک سے وابستہ کرنے کے لیے ضروری اور سخت قسم کے دشوار کاموں کے آغاز کو اپنے لیے ضروری قرار دیا تیسرا دور تاریخ امامت کا یہ بیس سالہ دور امام حسن علیہ السلام کی معاویہ کے ساتھ سلح اکتالیس ہجری سے لے کر واقعہ کربلا یعنی اکسٹھ ہجری تک محیط ہے امام حسن علیہ السلام کی معاویہ کے ساتھ سلح کے ساتھ ہی شیعوں کے نیم مغفی کاروائیوں کا آغاز ہو چکا تھا جس کا بنیادی مقصد بھی کسی مناسب وقت میں حکومت اسلامی کو خاندان نبوت کی طرف لوٹا دینا تھا اور بظاہر یہ موقع بہت زیادہ دور بھی نہ تھا بلکہ امیر شام کی زندگی کے خاتمے پر اس بات کی صاف امید دکھائی دے رہی تھی لہٰذا تاریخ امامت کے اس تیسرے دور کو اسلامی حکومت کی تشکیل کے لیے مختصر مدت کی جدوجہد کا دور کہا جا سکتا ہے اس موضوع پر میں نے اپنی متعدد تقاریر میں حوالوں کے ساتھ مفصل گفتگو کی ہے مولف چوتھا اور آخری دور یہ دور سابقہ راہ و روش کو طویل مدت کے لیے جاری رکھنے سے عبارت ہے جو تقریباً دو سو سال تک کئی دفعہ کامیابی کے دہانے پہنچتے پہنچتے پھر ناکامیوں سے ہمکنار ہوتا رہا گویا کامیابیوں اور شکست پر مشتمل کئی مراحل سے گزرتا رہا یہ نظریاتی میدان میں یقینی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق سیکڑوں تدابیر اخلاص و فدہکاریوں کے ہزاروں جلووں سے مزین اسلامی تعلیمات کی عظمتوں کے جوہر دکھانے سے عبارت ہے تیشوائے صادق صفحہ انیستہ اکسٹھ آئیمہ ماسومین علیہ مسلم کی زندگی کے جس اہم ترین پہلو پر شایع نشان توجہ نہیں دی گئی ہے وہ ان ہستیوں کی جان کا سیاسی جدوجہد کا پہلو ہے پہلی صدی کے دوسرے نصف کے آغاز پر جب خلافت اسلامی نے ملوکیت کی شکل اختیار کر لی اور مسند امامت پر بادشاہت بیٹھ گئی تو آئیمہ اتھار علیہ مسلم نے وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا اس جدوجہد کا سب سے بڑا مقصد نظریائی امامت کی بنیادوں پر اسلامی حکومت قائم کرنا تھا البتہ آئیمہ ماسومین علیہ مسلم اور صاحبان وحی کے مقصوص نظریات کے مطابق دینی مسائل کی تفسیر و تعویل نیز تحریف شدہ معارف اسلام اور دینی احکام کی وضاحت کرنا بھی اہل بیت تحرین کے اغراض و مقاصد اور اہم اہداف میں شامل تھا لیکن حتمی دلائل کے مطابق اہل بیت کا جہاد ان مقاصد تک محدود نہیں تھا بلکہ ان کا سب سے بڑا مقصد اسلامی نظام عدل و انصاف پر مبنی علوی حکومت قائم کرنا تھا جتنی بڑی تکلیفیں سخت سے سخت مصیبتیں آئیم آتھار علیہ مسلم اور ان کے طرف داروں نے اپنے زنج و غم اور عیسار و قربانی سے بھرپور زندگیوں میں برداشت کی وہ صرف اسی اہم مقصد کے حصول کے لئے تھیں اور اسی انقلاب نصب العین اور اہم مقصد کو حاصل کرنے کے لئے آئیم آتھار نے کربلا کے ہولناک اور جانگداز واقعے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے دور حیات سے ہی اس طویل المدت نصب العین پر عمل شروع کر دیا تھا یہی وجہ ہے کہ کربلا کے ہولناک حادثے اور امام علی رضا علیہ السلام کی جانشینی کے درمیان ایک سو چالیس سالہ دور میں آئیمہ اہل بیت علیہ السلام کی انقلابی تحریک سے وابستہ لوگوں یعنی شیعوں کو خلفہ اور ان کے حکومتی کارندے ہمیشہ اپنے سب سے بڑے اور خطرناک دشمنوں میں شمار کرتے تھے اس دوران کئی مرتبہ مناسب مواقع پیدا ہوئے اور ایسا لگتا تھا کہ شیعوں کی جدوجہت جس کو علوی تحریک کا نام دیا جا سکتا ہے بڑی بڑی فتوحات سے ہم کنار ہو جائے گی لیکن ہر بار آخری اور فیصلہ کن فتح اور کامیابی کی رحم دشواریاں پیش آتی رہیں اور شاید سب سے بڑا اور کاری زخم اس وقت لگتا تھا جب اس تحریک کے اصلی بانی اور مرکزی مہور یعنی اس دور کے امام کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا یا ان کو شہید کر دیا جاتا تھا اور جب ان کے بعد دوسرے امام کی باری آتی تھی تو اس وقت اس قدر سخت گیری اور بہران کا عالم ہوتا تھا کہ حالات کو دوبارہ معمول پر لانے میں کافی وقت درکار ہوتا تھا آئے ماتھار ان سخت اور کتھن توفانی حالات میں بھی اس عقل مندانہ اور شجاعانہ تحریک کے باریک لیکن گہرے اور پائیدار دھارے کے دشوار اور خطرناک راہوں سے گزرتے رہے اور نہ صرف یہ کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء اماموں کو شہید کر کے بھی کسی زمانے میں امامت کی تحریک کو ختم نہ کسکے بلکہ یہ تیز خنجر ہمیشہ اہل خلافت کے سینوں میں چپتا ہوا محسوس ہوتا رہا